اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میٹا فیز ون اس سے پہلے ہم پرو فیز ون کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پرو فیز ون ہوتا ہے میوسیز ون کا جو پہلا فیز ہوتا ہے پرو فیز ون اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہومولوکس کرومسوم پیر اپ ہوتے ہیں اور وہ جو ہومولوکس کرومسوم ہوتے ہیں ان کے درمیان جنیٹک میٹریل ایکسینج ہوتا ہے اور جس جس پروسس کے ذریعے انFit بہت جانتک کرومنے جو ہوتا ہےسONG آور ٹھیک ہے اب میٹا فیزえばن کے اندر ہوتا ud کے در جی بھارے میں کے سیل کی لئے اس کے اندر چار ایک لقص ممند مطلب دو پیرز تھے ٹھیک ہے گا تو اس پار اس کے أنواز پر یہاں پر دو ہومالوگا سپیر بنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میٹا فیس کے اندر کیا ہوتا ہے میٹا فیس کے اندر سب سے پہلی چیز سپنڈل فائبر اٹیچ وید سنٹرومیئر آف کروموسوم یعنی کروموسوم کی جو سنٹرومیئر ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا اٹیچ ہوتی ہے سنٹرومیئر اٹیچ ہوتی ہے اور ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو آپ نے ذہن میں رکھتی ہے دورنگ میٹا فیس ون جو ہومولوگس کروموسوم ہوتے ہیں انہیں سنٹر میں آرینج کروایا جاتا ہے جیسے یہ ہومولوگس پیر ون ہے اسی طرح سے ہومولوگس پیر ٹو ہومولوگس پیر ٹری ہومولوگس پیر ٹوئنٹی ٹھیک ہے ترمیان میں جتنے بھی ہے سارے کے سارے پیرز کو اس طرح سے ہومولوگس پیرز کو سنٹر میں آرینج کروایا جاتا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھتی ہے تو ایچ سنٹرومیئر اٹیچ وید ون سپنڈل فائبر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ والا کروموسوم ہے اس کو میں اگر زوم کر کے بتاؤں دیکھیں یہ جو ریڈ والا کروموسوم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ والا کروموسوم ہے ٹھیک ہے اس کی جو سنٹرمیر ہے وہ ایک سپنڈل فائبر سے اٹیچ ہے اس پول سے ٹھیک ہے جبکہ جو گرین والا کروموسوم ہے جو کہ اسی ریڈ کا ہومولوگس ہے ٹھیک ہے اس کی سنٹرومیر اس پول سے سپنل فائبر کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہر ایک کروموسوم ایک پول سے اٹیچ ہوتا ہے سپنل فائبر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جبکہ آپ نے پیچھے اگر میں اس کو میٹوسس کے میٹا فیس سے کمپیر کروں تو میٹوسس کے میٹا فیس کے اندر کیا ہوتا ہے میٹو سیس کے میٹا فیس کے اندر ہر ایک جو کروموسوم ہوتا ہے وہ دونوں پول سے اس کی جو سینٹرومیر ہوتی ہے that سینٹرومیر is attached with two spindle fibers from both poles from each pole تو نیکسٹ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کون سے اس کے بعد ہم اس کو سمارائز کریں گے اب نیکسٹ پوائنٹ ہے each سینٹرومیر attached with one spindle fiber یہ بات بھی ٹھیک ہے spindle fiber attached with centromere of chromosome یعنی سینٹرومیر کے ساتھ spindle fiber attached ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے two spindle fibers from opposite pole attached with the pair of chromosome مطلب آپ نے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ mitosis کا جو میٹا فیس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو سینٹرومیر ہوتی ہے وہ سینٹرومیر دو spindle fiber کے ساتھ attach ہوتی ہے from each pole ٹھیک ہے یعنی اس پول سے بھی spindle fiber آ رہا ہوتا ہے اور اس پول سے بھی لیکن میوسیز 1 کا جو میٹا فیس 1 ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ homologous chromosome کو سینٹر میں arrange کروا جاتا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دو سینٹرومیر ہوتی ہیں from each pole وہ دونوں سینٹرومیر ان دو کرومسوم کے ساتھ attach ہوتی ہیں یعنی ایک spindle fiber sorry ایک spindle fiber ایک سینٹرومیر کے ساتھ اور دوسرا spindle fiber دوسری سینٹرومیر کے ساتھ attach ہوتا ہے ثرد پوائنٹ کیا ہے two spindle fiber یعنی ایک اس پول سے spindle fiber اور دوسرا اس پول سے spindle fiber attach with pair of chromosome یعنی دو chromosome کے ساتھ attach ہوتی ہیں دو سینٹرومیر تو جیسا کہ اس ٹائگرام کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے میں اس کو ریز کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ pair of homologous chromosome کو سینٹر میں arrange کروایا گیا جبکہ mitosis کے جو metaphysics میں individual chromosome کو سینٹر میں arrange کروایا جاتا ہے سنگل سنگل chromosome کو یہاں پہ homologous pair کو سینٹر میں arrange کروایا جاتا ہے چونکہ ہم ہم نے جو یہاں پہ example لی ہے وہاں پہ چار chromosome یہ سلک کے اندر جس سلکو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر دو homologous pair ہیں تو یہ پہلا homologous pair ہے اور یہ دوسرا homologous pair ہے دونوں کے دونوں homologous pair کو سینٹر میں central region میں arrange کروایا گیا ٹھیک ہے تو homologous chromosome are arranged in the center during metaphase 1 ٹھیک ہے اور ہر ایک جو chromosome ہوتا ہے ہر ایک جو pair of chromosome ہوتا ہے وہ دو spindle fiber کے ساتھ attach ہوتا ہے اور ہر ایک جو centromere ہوتی ہے وہ attach ہوتی ہے ایک spindle fiber کے ساتھ from its respective board ٹھیک ہے تو next ابھی ہم discuss کرتے next point کون سے پھر ہم اس کو summarize کریں گے end پر تو next point دیکھتے ہیں اچھا next point یہ ہے کہ by contraction of spindle fibers spindle fibers کی contraction کی بدل سے homologous chromosome are arranged on equator of cell یعنی جو pair of chromosomes ہوتی ہیں انہیں center میں arrange کروایا جاتا ہے نہ کہ individual chromosome کو ٹھیک ہے جو پہلا homologous pair ہوتا ہے اس کے دونوں chromosome کو center میں arrange کروایا جاتا ہے اسی طرح سے جو دوسرا homologous pair ہوتا ہے ان کو center میں arrange اسی طرح سے 23 کے 23 جو pairs ہوتے ہیں انہیں center میں arrange کروایا جاتا ہے by spindle fibers اس کے بعد next homologous chromosome form metaphase plate during metaphase 1 یہاں پہ homologous chromosome metaphase plate جبکہ metaphase جو mitosis کا metaphase ہوتا ہے اس میں یہ اگر cell ہے تو individual chromosome ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے metaphase 1 کے اندر کیا ہے homologous chromosome center میں arrange ہوئے ہیں تو اس diagram کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں each pair of chromosome attached with two spindle fiber from each pole one from one pole and other from second pole دو spindle fiber کے ساتھ دونوں chromosome attach ہیں اور each centromere یعنی ہر ایک جو centromere ہے وہ ایک spindle fiber کے ساتھ attach during metaphase one homologous chromosome are arranged in equator of cell in center of cell یعنی of chromosome are arranged in center homologous chromosome are aligned in center اور یہاں پہ ایک بہت ایمپورٹن بات وہ یہ ہے یہ جو homologous chromosome کی arrangement ہوتی ہے یہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو مدر والے جیسے یہاں پہ اگر ریڈ والے مدر والے کروم ایک ہر ایک homologous پیر کے اندر ایک مدر سے ہوتا ہے اور دوسرا فادر سے ہوتا ہے اگر میں ریڈ والے کو مدر والا بولوں اور گرین والے کو فادر والا بولوں تو تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے فادر والے رائٹ سائیڈ پہ رینج کیے جائیں گے اور سارے کے سارے مدر والے لیفٹ سائیڈ پہ رینج کیے جائیں گے مطلب ان کروم سائیڈ ہوتے ہمارے سائل جب ان کے نتیجے میں آپ کو بتائ جس طرح میٹا فیز وان کے اندر جو کروم آرینج ہوتے اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر بھی ٹھوٹی سکھ کروم آرینج مدر سے ہوتے اور تیس فادر سے ہوتے ان کروم آرینج کریکٹروں نہ زیادہ فادر والے کریکٹروں بلکہ مکس کریکٹر ہوں ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو رینڈم آرینج آرینج ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھی ویرییشن آتی ہے گیمٹس کے اندر ٹھیک ہے تو بیسیکل یہ بات آپ کی بک کے اندر میٹافیز ٹو میں رکھیوئی ہے تو یہ ہوتی میٹافیز ون کے اندر ٹھیک ہے تو یہ اپنے زیاد میں رکھنا ہے میٹافیز ون کے اندر کون کون سے ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتے ٹھیک ہے تو باقی کوئی 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 سیکشن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ پور سکتے ہی میٹافیز ون